بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوٹ میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے اسلام میں سب سے اہم چیز جہاد ہے اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا ہمارے اندر اتنی قابلیت ہے کہ ہم اپنے مشکلات کا بھی سامنا کرے اور ساتھ ساتھ اسلام کو بھی پھیلائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے امتحان اور آزمائش منفرد ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی مشکلات الگ ہیں اور کوئی بھی ان کی مشکلات کو سمجھ نہیں سکتا اور پھر ایسے لوگوں کو جب آپ حمد دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے وہ یہی بار بار جواب دیتے ہیں کہ میرے مشکلات ایسے ہیں جو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا پھر آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن میں جا کر مظلومیت کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے آزمائش منفرد ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ہمارے مشکلات کو آسان کر سکتا ہے کیونکہ ہمیں اللہ پر توقع نہیں ہے اس لئے ہم آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں اگر آپ بیمار ہیں بہت پریشان ہیں اور ایک اچھے ڈاکٹر کے تلاش میں ہیں اور آخر کار کوئی آپ کو ایک بہت اچھے ڈاکٹر کا نام بتاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو یقین کیسے ہوگا کہ یہ ڈاکٹر واقعی بہت اچھا ہے سب سے پہلے تو آپ اس ڈاکٹر کے ریویوز ڈھونڈیں گے باقی لوگ اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں باقی لوگوں کا ایکسپیرینس اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہے اور پھر ریویوز حاصل کرنے کے بعد آپ اس ڈاکٹر کے اوپر مزید ریسرچ کریں گے کہ اس کا اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس کیا ہے اس نے کہاں پر کام کیا گیا ہے اس نے اپنی ڈگری کہاں پر حاصل کی ہے اس نے کتنے سال پریکٹس کیا ہے اور جتنا آپ اس کے بارے میں اچھے ریویوز پڑھیں گے اور اس کے اوپر مزید ریسرچ کریں گے اتنا ہی آپ کا کانفیڈنس اس ڈاکٹر میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ کو یقین کب آئے گا کہ یہ ڈاکٹر واقع بہت قابل ہے جب وہ ڈاکٹر آپ کا صحیح ٹریٹمنٹ کرے گا اس کے بعد آپ جب بھی بیمار ہوں گے آپ صرف اس ڈاکٹر کے باز جائیں گے کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے پہلے بھی اس ڈاکٹر کو میرے لئے ایک وسیلہ بنائے ہے اب بھی اللہ اس کو وسیلہ بنائے گا لینے سے پہلے ہی آپ کا جسم اس بیماری سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ جب آپ کے دل میں بہت زیادہ پوزیٹیوٹی ہو اور آپ کا مائنڈ سیٹ بہت پوزیٹیو ہو پھر اس وقت آپ کا جسم کا ہر حصہ پوزیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس وہ انرجی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے ہر مشکلات کا سامنا کر سکیں تو اسی لئے صرف ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہوتا یقین بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کا دل بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے اب ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ بلکل ایسا ہی ہے جب ہمارے سر پہ کوئی بہت بڑی آزمائش آئے اور ہم بہت پریشان ہیں اور لوگ آکے ہمیں یہ تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آزمائش کو ختم کر سکتا ہے اللہ کے ہر کام میں خیر ہے ہر کام میں حکمت ہے تو ہم ان کی بات بہت غور سے سنتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا اور وہ اسے لئے کیونکہ ہمارے کبھی اللہ سے ملقات نہیں ہوئی ہمارے لئے اللہ بالغیب ہے اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر نیگٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یقین کیسے ڈال سکتے ہیں کہ اللہ ہماری آزمائشوں کو دور کر سکتا ہے اور ضرور کرے گا اس کا جواب وہی ہے پہلے اللہ کے بارے میں ریویوز پڑھیں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز یاد کریں جو آپ کے اللہ کے ساتھ رہے ہیں اور اللہ کے اوپر ریسرچ کریں بلکل ایسے ہی جیسے آپ ایک ڈاکٹر کیلئے کرتے ہیں اب اللہ کے بارے میں ریویوز پڑھنے کا کیا مطلب ہے بجائے اس کے کہ آپ قرآن سے بھاگے آپ ان محفلوں سے بھاگے جہاں پر قرآن کا ذکر ہو رہے یا آپ بار بار یہی شکایت کریں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا آپ لیکچر سننے کی کوشش کریں آپ ان محفلوں میں جائے تاکہ آپ یہ سن سکیں کہ لوگوں کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اللہ کے ساتھ اللہ نے کتنے لوگوں کی مدد کیا اور کس طریقے سے مدد کیا اس کے بعد آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز یاد کرنے کی کوشش کریں کتنی دفعہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی آزمائشیں آئیں آپ بہت پریشان رہے ہیں لیکن اللہ نے آپ کی آزمائش دور کر دی اللہ نے آپ کے لئے وہ کام کیا جو آپ ناممکن سمجھ رہے تھے اور پھر آخر میں اللہ کے اوپر ریسرچ کریں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ میں کتنی قوت ہے کتنی طاقت ہے کیا اللہ تمام جہانوں کا مالک واقعی ہے کیا اللہ ہر انسان کے مشکلات دور کر سکتا ہے کیا اللہ بہت رحمت والا خدا ہے جتنے آپ ریویوز لوگوں کے سنیں گے جتنا آپ ریسرچ کریں گے اور جتنا آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو یاد کریں گے اتنا ہی آپ کے اندر کانفیڈنس اور پھر یقین آئے گا کہ اللہ آپ کے ہر مشکل دور کر سکتا ہے اور یہی وہ تین چیزیں ہیں جو اللہ ہمیں ان آئیتوں میں سمجھا رہے ہیں سب سے پہلے اللہ حمد کے بارے میں ذکر کر دی ہیں حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف کرنا لیکن تعریف آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ پہلے لوگوں سے ریویوز حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے لوگوں کے کس طریقے سے مدد کیا تاکہ آپ دل سے اللہ کی تعریف کریں اس کے بعد ان آئیتوں میں اللہ سجدے کا ذکر کرتا ہے سجدے کا مطلب ہے اللہ کے بہت قریب ہو جائیں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو یاد کرنے کی کوشش کریں وہ تمام مشکلات جو آپ کی زندگی میں آئے ہیں اور ہمیشہ اللہ نے آپ کو ان مشکلات سے نکالا ہے اور پھر آخر میں اللہ عبادت کے بارے میں بات کرتا ہے اب عبادت کا کیا مطلب ہے عبادت صرف پانچ وقت کی نماز اور ذکر کو نہیں کہتے اچھے عمل کرنا اللہ کے بارے میں سوچنا تقویہ حاصل کرنا یہ دھوڑنے کی کوشش کرنا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند اللہ کے بارے میں ریسرچ کرنا اس کو عبادت کہتے ہیں اور آخر میں اللہ ہمیں نائتوں میں سمجھا رہے کہ یہ تین چیزیں ریویوز حاصل کرنا پرسنل ایکسپیرینسز کو یاد کرنا اور ریسرچ کرنا اس کو بار بار کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ کو یقین آنا شروع ہو جائے آپ کا مائنسیٹ آپ کا دل میں اتنی پوزیٹیوٹی آ جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اللہ آپ کا ہر مشکل آسان کر سکتا ہے اور وہ ضرور کرے گا السلام علیکم